اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ عزت و اعترام کے لائق نمازی بھائی و دوست و بزرگو اللہ عزت کا لا تعداد منتبہ شکر جس کی توفیق سے درس قرآن کے ان بابرکت لماد میں ہم سب حاضر ہیں دعائے کہ خالق کے کہنات یہ برکت والی گریہ ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائے آج سے چھٹے رکو کا آغاز جو ہے وہ رہا ہے کل تک کے درس قرآن میں آپ نے صدقات و خیرات اور ان کے مسارف کے حوالے سے گفتگو سماد کی آج کی گفتگو میں بطور خاص جو بات آپ کے گوشت گزار کرنی ہے وہ سود کے حوالے سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ زین یا قلون ربا وہ لوگ کے جو سود کھاتے ہیں لا یقوعنا وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے الا مگر اس بندے کی طرح کما یقوع اللہ زی جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے یتخبتہ الشیطان من المسے کہ جس کو انسان نے چھو کر مخبوت الحواس بنا دیا ہو کہ اس بندے کی طرح کہ جس پر شیطان کا اتنا غلبہ ہو اور شیطان کا اتنا اثر ہو کہ وہ بندہ اپنے ہوش اور حواس بھی کھو بیٹھے تو اس شخص کی طرح قیامت کے دن سود کھانے والا کھڑا ہوگا اور قیفیت کیا ہوگی اٹھے گا گر جائے گا اٹھے گا گر جائے گا ادھر ہوگا ادھر ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شبہ مراج مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے کہ جن کے بڑے بڑے بیٹھ ہیں اور ہمیں سے سام جو ہے وہ نکلتے نظر آتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا اے پیارے محمد یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھاتے تھے اور اس لئے سود کا کام کرنا سود کھانا سود لینا سود دینا یہ سب گناہ کبیرہ ہیں اور اس کا کم از کم جو گناہ ہے کم از کم سود کھانے کا وہ حدیث کی روشنی میں ماذا اللہ ماذا اللہ اپنی سکی ماں کے ساتھ جو ہے وہ برا کرنا ہے کم از کم اس کا گناہ ہے اور اس لئے کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی بھی سود کے معاملے میں جو ہے نہ پڑے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ سود جو ہے یہ بظاہر زیادہ کی شکل میں آتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں جو پہلے سے موجود ہے اس کو بھی یہ لے ڈوبتا ہے اس کو بھی لے ڈوبتا ہے تھوڑا کھا لیں اپنی خیشات کو کنٹرول کر لیں کنات پسندی کا مظاہرہ کریں اسلام کی اصل میں منشاہ یہ ہے اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کو ماننے والے وہ محنت کی کمائی کھائیں اور سود میں چکے محنت نہیں ہوتے اور پھر سود جو ہے اس کی کئی شکلیں ہیں ہمارے اس زمانے میں اور اس کو ترہ ترہ کے نئے نام دے کر لوگوں کو دوکھے میں ڈالا جاتا ہے تو سمپل سی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی چیز میں اس جنس کا جو اضافہ ہوگا وہ سود ہوگا پیسے کے بدلے میں پیسہ اضافی ہے وہ سود ہے آٹے کے بدلے میں آٹا اضافی ہے وہ سود ہے سونے کے بدلے میں سونا اضافی ہے وہ سود ہے چاندی کے بدلے میں چاندی اضافی ہے وہ سود ہے یعنی ایک جنس کا تبادلہ ہے اور اس میں جو بھی اضافہ ہے وہ سود شمار ہوگا لیکن وہ ہمارے ہاں لوگوں کی مجبوریوں کا فیدہ اٹھاتے ہوئے کئی ایسے مسائل بھی آتے ہیں کہ لوگ گھروں سے جو ہے یہ سسٹم چلا لیتے ہیں کہ بے سود پہ پیسے دیتے ہیں پھر جو ہے اضافے کے ساتھ لے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کوئی بھی شکل سود کی جو ہے وہ اللہ کو نراز کرنے والی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس طرح عذاب کی شکل میں کھڑے ہوئے اور فرمایا ذالکہ بھی انہوں یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ جو ہے سود کو بھی خرید و فروخت کی طرح مانتے ہیں یعنی جو سود کا کھروبار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجارت میں بھی تو ایسے ہوتا ہے ایک بندہ تجارت کرتا ہے اور اس پر جو پرافٹ لیتا ہے تو وہ بھی تو سود کی طرح ہے جبکہ اس حقیقت کی سمجھ نہیں آگتی کہ تجارت کو شریعت نے حلال کیا ہے کہ تجارت میں تاجر کی محنت شامل ہوتی ہے اس کا بقت دینا شامل ہوتا ہے اور سود اس لیے حرام ہے کہ جو اضافی پیسے لیے جاتے ہیں ان کے بدلے میں کوئی کام نہیں ہوتا کوئی محنت نہیں ہوتی ان کا کوئی بدل اور محفظہ نہیں ہوتا اس لیے جو ہے وہ سود حرام ہے اور فرمایا اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے تجارت کے معاملے میں نفع زیادہ آجائے تھوڑا آجائے نہ آئے یہ سم معاملہ جو ہے وہ جائز ہے دیکھیں نا تو جو پراپر ایک شرع طریقہ ہے اس کے مطابق اگر بندہ رزق حلال کی طلب کے لیے کوئی بھی اپنا چھوٹا یا بڑا بزنس کرتا ہے اس میں اس کو کوئی بھی پرافٹ آتا ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے وہ اس کے لیے ہر سورت جائز ہے ہر سورت جائز سود کہاں پہ ہوگا جہاں پہ جن سے کو جن سے کو آپ نے کسی سے ہزار پیہ لیا بدلے میں آپ نے گیاران سو دیا وہ سو اس کے لیے سود ہوگا اسی طرح بینک میں لوگ جو ہے پیسے وہ فریض کروا لیتے ہیں لیکن اور پھر ان فریض شدہ پیسوں پر جو ہے ان کو مہانہ سلانہ پرافٹ آتا ہے اور وہ اس کو جو ہے اپنے لیے حلاج سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی قطن حلال نہیں ہے ہاں بینکوں میں اس صورت میں جو ہے پیسہ فریض کیا جا سکتا ہے کہ آج کل ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے اس کا نام ہوتا ہے مداربہ اکاؤنٹ مداربہ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے آپ اپنا پیسہ بینک کو دیں گے بینک جو ہے آپ کو اعتماد میں لے کر آپ کو بتا کر آپ کا پیسہ جو ہے وہ کسی کاروبار میں لگائے گا اور اس میں جو ہے بینک کا آپ سے مہدہ کرے گا کہ نفع ملے گا تو آپ کو نفع ملے گا نقصان ہوگا تو پھر آپ کو پیسہ نہیں ملے گا تو یہ نفع نقصان کی برابری ہوگی تو وہ جائز ہوگا چاہے بینک کے ذریعے ہیں پرائیویٹ ہے اور اگر فکسیشن کر لی جاتی ہے کہ یہ میں لاکھ روپیہ فریض کروا رہا ہوں مجھے ہر مہینے اس کا جو ہے پانچ ہزار پرافٹ سائی تو یہ سود ہوگا یہ سود ہوگا اور حرام ہوگا پرمایا جس بندے کو بھی اللہ کی یہ نصیت پہنچے وہ وہاں پہ رک جائے دیکھیں نا قرآن کا مطالبہ یہ ہے اللہ کا مطالبہ یہ جس کو پتہ چلے کہ سود حرام ہے وہی پہ رک جائے اور جو پہلے وہ لے چکا وہ اسی کا ہے یہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ چاہے تو اس کا یہ معاملہ معاف کر دے اللہ چاہے تو اس کی جو ہے پکڑ کر دے لیکن جس بندے کو کسی محدود وقت تک جو ہے معلوم نہیں تھا سود کی حرمت کے بارے میں سود کے گناہ کے بارے میں اس کے عذاب کے بارے میں وہ واقف نہیں تھا اور وہ لیتا رہا تو یہ معاملہ اللہ کے سپر دو گئے اب جانتے ہوئے کہ سود حرام ہے نجائز ہے گناہ ہے جانتے ہوئے پھر جو ہے اس کاروبار میں چل جاتا ہے تو یہ اللہ کی نرازگی کو دعوت دینے والی بات ہے فرمایا ومن آدہ جو دوبارہ سود کے کام کی طرف لوٹے گا فا اولائکا صاحب النار وہ دوست کیے جہنمی ہے برمائے ہم فی اخاندون اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا تو کتنا بڑا گناہ ہے دیکھیں کئی ایسے واقعات معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں جو بیچارے سود پہ پیسے لے لیتے ہیں ان کے گھروں کے برتن تک بھک جاتے ہیں دیکھیں ان کے جو ہے مکان تک بھک جاتے ہیں پلاڑ تک بھک جاتے ہیں لیکن وہ سود کھانے والے جو ہے اور سود کا کاروبار کرنے والے وہ لوگوں کے پیسوں پر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے عیاشی والی زندگی کو زان لیں گے نہیں بلکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ براہ راست اللہ کے ساتھ جنگ کو دعوت دینے والے وہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ بلا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آئے تو اس کا قرآن میں اعلان ہے کہ اِنَّ بَدْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ جب رب اللہ نہ کرے کسی کو پکڑ لے تو پھر چھڑا کوئی بھی نہیں سکتا اسے تو اس لیے خاص طور پر یہ سود کا معاملہ یہ یقیناً بظاہر اضافے والا ہے لیکن حقیقت میں نقصان والا ہے فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا اللہ سود کو ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے وَيُنْبِيَ الصَّدَقَات اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے کتنا بڑا بات ہے یعنی صدقہ کرو گے اللہ تمہارے لیے اس میں بڑھوتری عطا کر دے گا اضافہ عطا کر دے گا یعنی جو بندہ بظاہر صدقہ دے کے یہ سمجھتا ہے کہ بھی میرا مال کم ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں صدقہ کر رہے ہو حقیقت میں تم اپنا مال بڑھا رہے ہو اور سود کی شکل میں جو تم اضافہ لے رہے ہو فرمایا وہ تمہارے لیے اضافہ نہیں ہے بلکہ اللہ جو ہے اس کو مٹانے والا ہے ختم کرنے والا ہے اس لیے جب کسی مال میں سود کا معاملہ شامل ہو جاتا ہے تو بھی اس پیسے سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور جب برکت ختم ہوتی ہے تو وہ مال و دول پھر اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا ایک سبب ہوتا ہے اور وہ بندہ پھر اپنے آپ کو جو ہے دنیا میں آخرت میں جو ہے اللہ کی نرازگی میں رکھتا ہے فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّا كَفَارِ نَسِيمِ اللہ تعالیٰ نہ تو کافروں کو بسند کرتا ہے اور نہ گناہ کرنے والوں کو بسند کرتا ہے اِنَّا لَّذِينَ آمَنُوا بے شک بُلُو جو ایمان لائے وَامِنُ السَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے رہے وَعَقَامُ السَّلَا اور نماز قائم کرتے رہے یعنی اہلِ ایمان کی علامت ہے کہ وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے رہے وَعَتُ الزَّكَا اور زکاة ادا کرتے رہے لَهُمْ عَجْرُهُمْ مِنْ دَنَبِّهِمْ ان کا عجر ہے ان کے رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو یہ خوشخبری ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے تو یہاں پر ایک بات بطور مسئلہ یہ ذہن میں رہے قرآن مجید میں تین کام ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تین کاموں کو تین کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے یعنی وہ تین ہوں گے تو دوسرے تین قبول ہوں گے اگر وہ تین نہیں ہیں تو پہلے تین بھی قبول نہیں ہوں گے ان میں سے ایک یہ اکام الصلاعات الزکا یعنی اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ زکاة کا بھی حکم دیا تو پتہ چلا نماز اس کی قائم ہوگی جو نماز کے ساتھ زکاة کا بھی پابند ہوگا کیونکہ زکاة اس کے مال کی طہارت ہے نماز اس کے جو ہے اپنا عبادات میں جو ہے پہلا سٹیپ ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کا پابند ہے تو نماز اور زکاة یہ ہی کٹھے ہیں زکاة ہوگی تو نماز ہوگی دوسرا عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی طاعت کرو اللہ کے رسول کی طاعت کرو اور رسول کی طاعت ہوگی تو اللہ کی طاعت قابل قبول ہوگی اگر رسول کی طاعت نہیں تو پھر اللہ کی بھی نہیں اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَابُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بَهِم اللہ کی عبادت کرو شرک نہ کرو وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانُ اور والدین کے ساتھ احسان کرو یعنی اللہ نے اپنی عبادت کو اور والدین کے ساتھ احسان کا تعلق رکھنے کو اکٹھے بھیان گیا جو والدین کا نافرمان ہے وہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اسی طرح جو ہے سود کا معاملہ ہے وہ بھی ایسے ہے کہ ایک بندہ سود کا کام کرے سود کا کاروبار کرے سود کھائے لے دے اور پھر کہ میں اللہ رسول کا اطاعت گزار نہیں نمازیں پڑھے زکاتیں دے قابل قبول نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا چار شخص وہ ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گے شراب کا عادی بندہ والدین کا نافرمان بندہ اور سود خور سود کھانے والا اور چوتھا ماں باپ کا نافرمان یہ جو ہے چار قسم کے لوگ جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے تو ان میں سے اہل ایمان کی جو بطور خاص علامت ہے کہ وہ نماز اور زکاة کو جو ہے وہ اکٹھے جو ہے قائم کرتے ہیں جوڑ کے رکھتے ہیں ان پر نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے اور فرمایا یا اللہ اللہ زین آمنہ ایمان والو اتق اللہ اللہ سے ڈرو وَاسَرُوا مَا بَاقِيَا مِنَ الْرِبَا اِن كُنْتُمْ مُمِنِينَ اگر سود میں سے کچھ تم نے لیا ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دو سود میں سے کچھ نہ لو چھوڑ دو فرمایا اِلَّمْ تَفَعَلُوا اگر تم ایسا نہیں کرتے سود کو نہیں چھوڑتے فَازَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے دیکھیں کتنی بڑی ایک ہمارے لیے قابل غور بات ہے معاشرے میں رہتے ہوئے جنگ تک بات کا پہنچ جانا لڑائی تک بات کا پہنچ جانا یہ کس بات کی علامت ہوتا ہے کہ غصہ جو ہے پیک پہ انتہائی لیبل پہ شدد پہ غصہ ہے کہ معاملہ لڑائی پہ چلا گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ سود سے باز نہیں آتا تو پھر اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حضور التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے اسلامی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم سب کو اس گناہِ قبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کریں کہ یہ جلد جو ہے کوئی فیصلہ فرمائے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں سود کی حرمت کا بقیدہ ایک بینکوں کی طرف سے اعلانیاں پہنچا ہوا ہے اگر کسی نے اس کے خلاف پٹیشن دائر نہ کی اور اس کے خلاف جو ہے وہ بینک والے اکٹھے نہ ہوئے تو انشاءاللہ یہ سرکاری سطح پر بھی اعلان متوقع ہے کہ سود کو جو ہے ہمیشہ کے لیے حرم قرار دیا جائے گا اور پھر ہمارا مالیاتی سسٹم معاشی سسٹم وہ سود سے پاک ہوگا تو یقینا ہم اس کی برکتوں سے مال و مال ہو سکیں گے ابھی تک چونکہ معاشی معاملات وہ عالمی اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا اگر کوئی سود نہیں بھی کھائے گا تو اس کی گرد و غبار سے نہیں بچ سکے گا گرد و غبار یعنی وہ سودی سسٹم سے پیسہ چونکہ گزر کے آن آئے اس لیے اللہ کے حضور ارتجائے کہ اللہ تعالیٰ نوست کو اور اس گرد و غبار کو ہمیشہ کے لیے جو ہے ہمارے مالیاتی سسٹم سے پاک فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمان کے پاس جو رزق ہے اللہ اس پہ کنات اختیار کرنے اور اس پر جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعبان الحمدللہ اللہ تعالیٰ خیقید محمد وآلہ اللہ تعالیٰ